بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمیں انزائم لوک انٹی موڈل کے بارے میں پڑھیں گے پریویس ٹاپک میں ہم نے انزائم کے بارے میں پڑھاتا انزائم جو ہے یہ نیچر میں پروٹین ہے اب ہم لوک انٹی موڈل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ لوک انٹی موڈل ہے کیا سب سے پہلے لوک انٹی موڈل کو ایک سائنٹس نے ایٹین نائنٹین میں اس کو پرویوز کیا سٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ انزائم لوک انٹی موڈل کا سٹیٹمنٹ اصل میں ہے کیا سٹارٹ کرتے ہیں ایکورڈنگ تو دس موڈل ایکٹرسائیٹ آپ انزائم اور سبسٹریٹ ہے وہ سپیسیفک جیومیٹرک شیپ سب سے پہلے تو ہم سبسٹریٹ کو جانتے ہیں کہ سبسٹریٹ ہے کہ سبسٹریٹ جو ہے یہ ایک رییکٹنٹ ہے جو کہ انزائمیٹک رییکشن میں حصہ لیتا ہے یہ پوائنٹ تو آپ لوگ کو کلیر ہوا کہ سبسٹریٹ یہ ہوتا ہے دس اکورڈنگ تو دس موڈل ایکٹرسائیٹ آپ انزائم 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 سبسٹریٹ ہے سپیسپکی گیومیٹرک شیپ لوک انڈ کی موڈل کے مطابق ایکٹرسائیٹ ایکٹرسائیٹ یہاں پہ ایکٹرسائیٹ آیا کہ ایکٹرسائیٹ ہے کہ آپ ایکٹرسائیٹ کو بھی جانتے ہیں پہلے کہ ایکٹرسائیٹ کیا ہے ایکٹرسائیٹ جو ہے یہ ایک انزائم کا وہ سرپیس ہے جس پہ ایک سبسٹریٹ بانڈ ہو جاتا ہے انہیں سبسٹریٹ اس کے ساتھ بانڈ ہو جاتا ہے اس سرپیس کو ہم ایکٹرسائیٹ کہتے ہیں تو اس ٹیٹ میں اس لوک انڈ کی موڈل لوک انڈ کی موڈل جو ہے یہ یہ بات کہتا ہے کہ سبسٹریٹ اور انزائم کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ جیومیٹرک ہوتا ہے یعنی سپیسپک جیومیٹرک شیپ ہوتا ہے اس میں تبدیلی یا چینج نہیں ہوتی سبسٹریٹ مالکوٹ اگزیکٹی فیٹ انڈ کیسیٹ افنیز ایم جسیٹا ہے ایک انزائم یہ موڈل سجیٹا ہے کہ سٹرکچر ہے سبسٹریٹ مالکوٹ اگزیکٹی یعنی جو سبسٹریٹ ہوتے ہیں وہ اگزیکٹی فیٹ ہوتے ہیں کس چیز میں انزائم میں جیس طرح ایک لوک ہوتا ہے تالہ ہوتا ہے اور اس کی چابی ہے یہ ایک دوسرے میں فیٹ ہے اسی طرح سبسٹریٹ اور انزائم بھی ایک جسے میں فیٹ ہے یعنی اس کا جو شیپ ہے وہ جیومیٹرک ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انزائم کا جو اگزیکٹ ہے یہ ریجٹ ہے یعنی صف ہے اور نون پلیکزیبل ہے یعنی اس میں چینجز نہیں آتی میکنیزم کی طرف آتے ہیں میکنیزم ہے کیا ایک نئی پروڈک میں یہ سبسٹریٹ ایک لوک سبسٹریٹ جو ہے وہ ایک لوگ کی طرح ہے جبکہ انزائم جو ہے وہ ایک چابی کی طرح ہے وہاں پہ ہم نے بات کی کہ سبسٹریٹ اور انزائم جو ہے یہ لوگ تالے اور چابی کی طرح ہے نوچی جو کر انزائم ڈیورنگ اور آفٹر ڈری ایکشن تو یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی ہے کہ انزائم میں جو ہے وہ چینج نہیں آتی یعنی نوچینج انزائم ڈیورنگ ری ایکشن کے دوران اور ری ایکشن ختم ہونے کے بعد انزائم میں کوئی چینج نہیں آتی ڈائیگریمیٹکلی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سبسٹریٹک انزائم کے ساتھ بانڈ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اگر انزائم میں اینشن کے دوران یہ کہ اٹھیور نوچین جو ہے ڈیوروی absolute ذریعہ اورrenی انزائم سی بھی انزائم اور انزائم اس کس طرح سے انزائم کے ساتھ دوسری سٹریٹھ میں انزائم کے ساتھ اور پھر تیسے سٹیپ میں اور یہاں پہ انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بن جاتا ہے اور پھر یہاں پہ انزائم پلس پروڈک پلس کمپلیکس بن جاتا ہے اور پھر آخر سٹیپ میں یہ ہستہ ہستہ پروڈک جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور انزائم جو ہے وہ جس طرف ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پروڈک جو ہے وہ آئیسلیٹ ہو گئے یعنی انزائم سے الگ ہو گئے اور انزائم ایک طرف رہ گیا تو یہ کہاں آج کا ٹاپک اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ